اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکومت مسلم نوجوانیاں پھر مسلمانوں کی جان و مال کے پیچھے کیوں پڑی ہے جب حکومت ہی بھیڑ کے ذریعے لوگ تنطر پر حملہ کرتی ہے تو پھر امیدیں بھی بیکار ہو جاتی ہے بھیڑ تنطر لوگ تنطر پر حملہ ور ہو چکا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اس حملوں کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے اس سوال پر اس سے پہلے بھی چرچہ ہوئی ہے پر آج اس پر توجہ اس لیے بھی دینا ضروری ہے کیونکہ اب نئے اعلان وزیر خارجانی گرامتر حم کو نافیز کیا جائے گا جسے کہتے ہیں آپ کو جان کر تاجب ہوگا کہ اس کانون کو نافیز کرنا گوئے مسلم پرسنل لوگ کو ختم کرنے کے برابط تو ہی ہی ہو اسلامی تعلیمات میں سیدھے دخل اندازی کر سکتی ہے ملکہ ایک ہی کانون ہوگا جو ہندو رسم رواز پر منصر ہوگا جسے سب ہی کو ماننا ہوگا اور یہ سکتی محض مسلم دشمنی پر مبنی ہوگی یہی اس کے پیچھے کی اصل وجہ شادی بیان میت یوہار کپڑے پہنے پر تعلیم حاصل کرنے پر آپ کو یہ بھی سن کر تاجب ہوگا کہ یلکی جی یوکی جی میں گروہ کل کے نام سے جو ہے ہندو تہزیب کے تحت تعلیم کو حاصل کرنا پڑے گا تعلیم حاصل کرنے پر بھی حکومت اپنی منمانی نافیز کرے گی جس بھیڑ کو تیار کیا گیا اسی کا حصہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی رام نومیہ حنوان جنتی کو مناتی میں دیکھا آخر یہ کون لوگ ہیں جو ہتھیاروں کو تنواروں کو لہراتے ہوئے مسجدوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے بھگوا پر چم لہرانے کے کام کو انجام دے رہے کیا جس رام کے نام پر اس طرح کے حرکتوں کو انجام دیا جا رہا ہے کیا واقعی اس طرح کی تعلیم انہیں دی گئی ہے حنوان جنتی کے موقعے پر بزرگوں کی اولی اللہ کی مزاروں کو توڑ کر حنوان کی مرتیہ لگائی جا رہی ہے آخر تمام ظلم و سطم کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے لہٰذا ریپورٹ کے مطابق مسلمانوں کے دلوں میں اتنا ڈر خوف ڈالو کہ ہندو راشت کے راستے میں کسی طرح کا روڑا نہ آ جائے مسلمان اتنا ذہنی دباؤں رہے کہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کرے اور پورے بھارت میں اس طرح کا ماحول دیکھا جا بھی رہا ہے اب جب یہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے قومن سویل کوڑ کو نافذ کرنے کا اعلان بھی اسی ہندو راشت کی کڑی کہہ سکتا ہے آخر اور کیا مضیبتیں آ سکتے ہیں اس کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہے کیونکہ اب تو ہر دوسرے دن آپ کو ایک نئی خبر دستیاب ہو رہی ہے تروارے کٹے پسٹول چاکو کوئتے سبیتر کے ہتھیاروں کے نمائش محض مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اگر جہانگیر پورا کہیں معاملہ لیا جائے تو جان بوجھ کر دو بار جلوس کو مسجد کے سامنے سے لے جانا اور پھر مسجد پر بھگوا پرچم لہرانے کی کوشش پھر مسلمانوں کی طرف سے رد امن کچھ ہی نوجوانوں نے بھگوا دھاریوں کی بھیڑ کو خدیڑ کو رکھ گیا تھا لیکن آگے انتظامیہ اور حکومت بلڈوزر لے کے آگے اور باقی کہانی سبھی جانتے ہیں اسی طرح حبلی میں بھی دیکھا گیا ایک شخص مسلمانوں کی مقدس جگہوں کی تحقین آمد تصویر سوچل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہے لیکن جب رد امن کیا جاتا ہے تو سینکڑوں نوجوانوں کی گرفتاری آمن میں آتی ہے ایک بار پھر اسی سوال پڑھاتا ہوں کہ مسلم لیڈروں دینی رہنماؤں کے خاموشی آخر کس بات پر ہے اب تو قومن سیویل کوڑ کا اعلان کیا گا ہے اور پہلا اتراخڑ میں نافیز کرنے کے بعد بھی ہم اچھا کی جانب سے کی گئی ہے اب تو مسلمانوں کے حقوق پر ہی حملہ ہونے والا ہے یہاں تک وپ بورڈ بھی بھاجپا اور برامن وادی لوگوں کے اختیار میں دیا جائے گا کیا مسلمانوں کے مسجدوں کے دستاوے صحیح ہے کیونکہ پچھلے ستر سالوں سے ہم نے کچھ بھی تو نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت موقع دیئے لیکن سوائے بے غیرتی کا مزارہ کرنے کے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے کانگریس کے اندھی تکلیت تو کی ہی لیکن اس حکومت میں قوم کے نام پر جیتنے والے لیڈروں نے بھی کچھ کام نہیں کیا بجائے مسلمانوں کے حق میں کام کرنے کے مسلمانوں کا ہی سعودہ کیا کانگریس سے کافی نقصان ہوا کہنے والے بھی مسلمانوں میں کافی لوگ تھے لیکن اب تو جان بچانے کی نوبت آئیے کچھ لوگ تو بھاجپا حکومت میں آئے گی تو کیا ہوگا ایسا کہنے والے اب خاموش اختیار کی ہوئے ہیں کیونکہ اب آپ کو زندہ رہنا ہے تو ایمان کا سعودہ کرنا ہوگا کیونکہ نئے قانون اسی نحش پر ہوں گے جہاں آپ کو حق اور باتیل کا ٹکراؤ دیکھنے کو ملے گا بیغام شہر کے اطراف میں مسلم بستیاں کافی بڑھ چکی ہے اب کسی بھی پارٹی کو مسلمانوں کے اوٹوں کی ضرور تو لگتی نہیں ہے بھاجپا شاہدی کوئی چناؤ ہارے گی ایسا نہیں لگتا اور آسانی سے حکومت چھوڑے گی بھی تو نہیں لہٰذا ہندو ہندوط والا کامیاب فرولا مل چکا ہے اور اب تو ان کے کوئی مخالفت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا عدلیہ کو کیسے دباؤ میں رکھا جائے اس کی گوائی بھی خود پھولے عام ہندوط والا لیڈر دے رہے اور ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے لہٰذا جماعت کے ذمہ داران ہیں مسجدوں کے ذمہ داران ہیں کمیٹیوں کے ذمہ داران ہیں علماء دین ہے اور سیاسی لیڈران کو ہر شہر میں بیٹھ کے سلام اشورہ کرنے کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے یہ بار بار کہہ رہا ہوں ابھی بھی خاموشی یہ ہم سب کو لے ڈوبے گی شہر کے انتظامیاں کو جا کر آگا کریں کہ فرقہ پرست کوئی شرارت نہ کریں ورنہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا بلکہ خود تو بزدلی کا مزارک کرو گے ہی اور آنے والی نسل کو بھی انہی کی طرح گنگے بناو جس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ